ایسے تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر وزیفہ ہر عمل کر کر دیکھ لیا لیکن کسی بھی عمل یا کسی بھی وزیفے نے ان کی رزق کی تنگی کو دور نہیں کیا اور نہ ہی ان کے حالات بدلے تو یہ ویڈیو ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو تمام رزق اور دولت کے وزیفوں کا سردار وزیفہ دینے جا رہا ہوں جن لوگوں کے لیے کوئی وزیفہ کوئی عمل بھی کام نہیں کرتا یہ وزیفہ انہیں بھی دنوں میں کروڑ پتی نہیں بلکہ عرب پتی بنا دیتا ہے اس وزیفے کو کرنے کے لیے بس آپ کو ایک کالے دھاگے یا کالی ڈوری کی ضرورت پڑے گی بس آپ نے ایک کالی ڈوری لے لینی ہے اور اس پر یہ عمل پڑھ کر اسے اپنی کلائی پر باندھ لے رہا ہے جیسے ہی آپ اس پڑی ہوئی ڈوری کو اپنی کلائی پر باندھیں گے آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیاں بھی ملنا شروع ہو جائے گی اور بہتی جلدی اور بہتی تیزی سے آپ دولت مند بن جائیں گے اس لیے اگر آپ بھی نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت جلدی دولت مند بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور بلکل بھی بیچ بیچ میں سے سکپ مت کیجئے گا کیونکہ بہت سے ضروری باتیں آپ سے مس ہو جائیں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا پیارے بہن بھائیو آپ نے بہت سے کامیاب اور دولت مند لوگوں کی کلائی میں کالا دھاگا یا اکثر کالی دوری ضرور بندی دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان لوگوں نے یہ دوری یا یہ دھاگا صرف فیشن کے لیے باندھا ہے بلکہ اس کا کوئی اور بھی مقصد ہے اصل میں کالی دوری یا کالے دھاگے کا یہ عمل کوئی نیا عمل نہیں بلکہ بہت ہی پرانا عمل ہے اور صدیوں سے لوگ دولت مند ہونے اور کامیاب ہونے کے لیے اس عمل کو کرتے چلے آ رہے ہیں کالی دوری کا یہ وظیفہ یا یہ عمل کرنے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے اور کچھ ہی منٹوں میں آپ آسانی سے اس عمل کو کر لیں گے بس آپ نے ایک کالی دوری لے لینی ہے اور اس پر بتائے گے طریقے سے عمل کر کر اسے اپنی کلائی میں باندھ لینا ہے یقین مانے پیارے بہن بھائیوں جیسے ہی آپ اس دوری کو اپنی کلائی میں باندھیں گے دولت آپ کے گھر میں آئے گی نہیں بلکہ آپ کے گھر پر برسنا شروع ہو جائے گی ہر قسم کی رزق کی تنگی کا کلائی پر دوری باندھیں ہی فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا آپ کے گھر میں دولت آئے گی پیسہ آئے گا ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیاں بھی آپ کا انشاءاللہ تعالی مقدر بان جائے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو مٹی سونا بان جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا رزق اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی اگلی سات نسلوں کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کالی ڈوری کے اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں اثر دکھاتا ہے جیسے ہی آپ کالی ڈوری کو اپنی کلائی میں باندھیں گے آپ خود اسی وقت فرق محسوس کرنا شروع کر دیں گے لیکن پیارے بہن بھائی اب میں آپ کو جو کالی ڈوری کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے دھیان سے سننا ہے اور بلکل اس عمل کو اس وظیفے کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں بتاؤں کیونکہ بہت سے بہن بھائی عملیات یا وظائف کو ویسے نہیں کرتے جیسے انہیں بتایا جاتا ہے اور ان کی اسی غلطی کی وجہ سے انہیں وظیفہ یا عمل پھال نہیں دیتا جس کے بعد وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں اس لیے بلکل بسکت مت کیجئے گا آخر تک دیکھئے گا کالی ڈوری کا یہ وظیفہ کتنا طاقتور اور کتنا مجرب ہے اس کا انداز آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ داتا علی حجویری گنج بکش رحمت اللہ لہے بھی اپنے مریدوں اور اپنے چاہنے والوں کو یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے ایک بار ایک شخص داتا علی حجویری گنج بکش رحمت اللہ لہے کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ داتا علی حجویری میں لہور کے سب سے بڑے زمیندار کا بیٹا ہوں جب تک ہمارے والد یاد تھے لہور میں ہمارے مقابلے کا دوسرا کوئی زمیندار نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس لہور میں سب سے زیادہ زمینیں بھی ہوا کرتی تھی اور ہمارے زمینیں سب سے زیادہ پیداوار بھی دیا کرتی تھی لیکن میرے والد کے فوت ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کر کر ہماری ساری زمینیں بکنا شروع ہو گئیں اور ہمارے کھیتوں کی پیداوار بھی بہت ہی زیادہ کم رہ گئی ہے داتا علی حجویری اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اگلے کچھ سالوں میں نوبت یہ آ جائے گی کہ میری تمام زمینیں اور کھیت بک چکے ہوں گے اور میں خود کسی زمیندار کے ہاں ملازمت کر رہا ہوں گا جس کے بعد داتا علی حجویری اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص تمہاری قسمت میں تو بالکل بھی دولت رزق اور پیسہ ہے ہی نہیں اور تم واقعی صحیح کہہ رہے ہو کہ اگلے کچھ سالوں میں تمہارے پر اتنا زیادہ برا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے پاس دو وقت کے کھانے کے لیے روٹی تک نہ ہوگی داتا علی حجویری کی بات سننے کے بعد وہ شخص پوٹ پوٹ کر رونے لگتا ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے جس کے بعد داتا علی حجویری اس شخص کو چپ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص گھبرانے کی ضرورت نہیں اب میں تمہیں ایک دوری دیتا ہوں اور ایک وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں تم نے بس اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس دوری کو اپنی کلائی میں باندھ لینا ہے اس کے بعد تمہارے گھر میں رزق ایسے آنا شروع ہو جائے گا جیسے برسات میں بارش پرستی ہے جس کے بعد اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کچھ مہینوں بعد وہ شخص دبارہ سے داتا علی حجویری کے پاس آتا ہے اور آتے ہی آپ کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور روتے روتے کہنے لگتا ہے کہ داتا علی حجویری آپ نے بلکل سچ کہا تھا جیسے ہی آپ کی ڈی گئی دوری میں نے اپنی کلائی میں باندھی میری تو قسمت ہی بدل گئی میرے گھر میں رزق اور دولت ایسے ہی آئی جیسے برسات میں بارش برستی ہو اور آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے والد کے زمانے میں جتنی ہمارے پاس زمینیں ہوتی تھی اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اب میرے پاس زمینیں آ چکی ہیں اور میرے کھیتوں کی پیداوار بھی پہلے سے کئی گناہ بھڑ چکی ہے تو پیارے بہن بھائیو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالی دوری کا یہ عمل کتنا زیادہ طاقتور اور کتنی جلدی ریزرٹس دینے والا ہے تو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے کالی دوری کے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے تو کالی دوری کے اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں تو کوئی کالی دوری لے لینی ہے لیکن اگر آپ کو کالی دوری نہیں ملتی تو آپ کالا موٹا دھاگا بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے کالی دوری یا کالے دھاگے کو لینے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ ایک بار دروشریف پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے سو بار پڑھ لینا ہے یا غنیوں یا مغنی یعنی آپ پڑھیں گے یا غنیوں یا مغنی اس وقت آپ کی سگرین پر بھی آ رہا ہے آپ نے پڑھنا ہے یا غنیوں یا مغنی یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا غنیوں یا مغنی یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے سو بار پڑھ لینا ہے یا غنیوں یا مغنی یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے بڑا بے نیاز اور یا مغنی کا مطلب ہے اے بے پرواہ کرنے والے اور ظہری بات ہے اللہ ہی غنی ہے اور اللہ ہی مغنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق کا وعدہ کیا ہے یعنی بندے کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کو اتنا ہی رزق ملتا ہے جتنا کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے لیکن پیارے بہن بھائیوں ہماری کی گئی دعائیں اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے ان دو عصہ مبارک کے تفیل سے کی گئی دعائیں ہماری قسمت کو ایسے بدلتی ہیں جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے اگر کوئی بدنصیب سے بدنصیب شخص بھی جس کی قسمت میں دو وقت کا کھانا تک نہ لکھا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان دو عصہ مبارک کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں بھی بے پناہ خزانوں کو لکھ دیتے ہیں جب آپ سو بار یا غنیوں یا مغنی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا خالق ہے یا اللہ میرے رزق کی تنگی کو دور کر دے مجھ پر رزق کے دروازوں کو کھول دے پھر چاہے آپ کی جتنی بھی بڑی خواہش ہے جتنی بھی بڑی حاجت ہے آپ نے دعا میں اپنی خواہش کا ذکر کرنا ہے یعنی اگر آپ کی خواہش آپ کی حاجت یہ ہے کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کروڑوں مانگ لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت آپ نے ذرا سا بھی ہچکنا نہیں کیونکہ پیارے بہن بھائیو وہی ذات ہے جو دینے والی ہے اس ذات کے سوا اور کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو کہ آپ کو ایک لکمہ تک دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے آپ نے دل کھول کر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگنا ہے دعا کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سامنے جو کالی ڈوری رکھی ہے اس پر پھونک مار دینی ہے اور اس کالی ڈوری کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی میں باندھ لینا ہے ڈوری کو باندھ لینے کے بعد آپ نے اگلے اکیس دن تک یا غنیوں یا مغنی کو روزانہ سو بار پڑھنا اپنا ممون بنا لینا ہے یعنی آپ نے اگلے اکیس دن تک یا غنیوں یا مغنی کو روزانہ سو بار پڑھ لیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اکیس دن کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے موجزے اور کرشمے ہوتے دیکھیں گے اور آپ کے سامنے آپ کی قسمت ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنے اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گئن ٹیک آئیکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا جزاک اللہ